اسلام علیکم ناظرین برامی سلطر کے وفا کے نیکسٹ اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کے والد کہتے ہیں کہ بچے تکلیف میں ہونا تو ماں باپ کے نیندے حرام ہو ہی جاتی ہیں اور مریم تو میری سب سے پیاری بیٹی ہے لیکن جیسے ہی مریم اپنے والد کے گھر آ جاتی ہے تو وہ تو بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے اور سچیلا کہتی ہے کہ تم مجھ سے اب بھی نراز ہو لیکن سبتہین کہتا ہے کہ تمہارے بچوں کو ڈانٹا نہ میں نے اس لیے مجھے سزا مل رہی ہے اور سچیلا سے تو یہ بات بالکل برداشت اور وہ اپنے رب سے معافی مانگ رہی ہوتی ہے کہ پلیز مجھے معاف کر دیا جائے اس کے بعد حیاء کے سوچرال والے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو کیسے گیا مریم تو اپنا بہت خیال رکھتی ہے لیکن اسے ٹائم مریم کی فپو کہتی ہیں کہ ہماری بچی کے خلاف سازش ہوئی ہے مجھے تو لگتا ہے یہ کسی نہ کسی نے کیا ہے اس کے ساتھ لازمی نوشین کو جب سے یہ پتہ لگا ہوتا ہے کہ انیلا اسے صرف اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے تو اس سے تو یہ بات برداشی نہیں ہوتی ہے وہ انیلا کی کمرے کی تلاشی لیتی ہے اسے وہاں سے میڈیسن مل جاتی ہے اسی ٹائم پر انیلا آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے تو میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو تو نوشین کہتی ہے میں صفائی کر رہی تھی اور یہ میرے ہاتھ لگا لیکن انیلا کہتی ہے کہ تم اپنی اوقات میں رہو یہ مجھے دو لیکن نوشین کہتی ہے کہ اگر میں نہیں جا کر آپ کے بھائی کو بتا دیا نا تو وہ آپ کا پیارا بھائی آپ کو اپنے ہاتھوں سے اس گھڑ سے باہر نکال دے گا اور یہ کہہ کر وہ دوائی لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن انیلا کو تو اب بہت زیادہ گسا آ رہا ہوتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ اب وہ اس سچویشن سے کیسے ڈیل کرے کیونکہ اس کا سچ اب نوشین کے ہاتھ لگ چکا ہے اور نوشین اب اسے جیسے چاہے گی ویسے چلائے گی